ایترا فیران مسلمانوں سے ایک جٹ ہونے کے اپیل کر رہا ہے نفرالہ کی موت کو بڑی چرتی بتا رہا ہے تو دوسری طرف اسرائیل کا لیبنان پر نون سٹاپ سٹرائک جاری ہے اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ نفرالہ کے بعد اس کے بھائی حاشیم سیفیدین کو بھی مار گرائیا گیا ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فیرانی گروبار کو بیروت میں حاشیم سیفیدین پر نشانہ ساتھا اور اسے دھیر کر دیا نفرالہ کے مارے جانے کے بعد سے سیفیدین کو ہی حشبالہ کا چیف بنایا گیا تھا حاشیم سیفیدین نفرالہ کا چچیرہ بھائی تھا سیفیدین نفرالہ کی طرح ہی کالی بگری بانتا تھا وہ شیعہ دھرم گروہ بھی ہے نفرالہ کے موت کے بعد حشبالہ میں اس کی نمبر وان پوزیشن ہو گئی تھی امریکہ نے اسے دوہسار سترہ میں آتنکوادی خوشد کیا تھا اب میڈیا رپورٹس کا دعویٰ یہ ہے کہ سیفیدین مارا گیا ہے حشبالہ کی خلاف اسرائیل کا آپریشن لگا تار جاری ہے نفرالہ کے مارے جانے کے بعد سے ایران نے اسرائیل پر قریب دو سو مسائل دا گی تھی لیکن اس کے بعد بھی اسرائیل کا آپریشن تو رکا نہیں بھلے ہی وہاں پر مسجد میں بڑی سنکھیا میں لوگ ایک جٹ ہو جائیں بھلے ہی نفرالہ کے لیے خدبیں پڑے جائیں لیکن اس سے اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے آئیے آپ کو کچھ اٹاک کی تصویریں دکھاتی ہوں جس نے کا دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس ہی حملے میں نفرالہ کے بھائی حاشیم سیفتدین کی جان گئی ہے اسرائیلی میڈیا کے حساب سے بیروت میں ائرپورٹ سے چار کلومیٹر دور حاشیم سیفتدین کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا آپ یہ تصویریں دیکھئے دھماکوں کی آواف سنائے دے رہی ہے آسمان سے آگ اگل رہی مسائلیں کس طریقے کا وناش لے کر آ رہی ہیں بیروت میں بیتی رات ائرپورٹ کے بعد ایک کے بعد ایک تس سے زیادہ دھماکے ہوئے بیروت ائرپورٹ کے پاس یہ بڑا حملہ ہوا دھماکوں کے بعد آپس کئی جو پورا آسواس کا علاقہ تھا وہ دوئے کے گوبار سے پچ گیا دھماکوں سے ہوئے نقصان کا ابھیتہ کا پورا آنکلن تو نہیں لگ پایا ہے لیکن ہاں بھیشن دھماکہ ہے اس کے بعد یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پر جو کوئی بھی موجود ہوگا یا وہاں پر جو کچھ بھی کنسٹرکشن ہوگا دھواں بہت زیادہ ہے لیبنان میڈیا کے مطابق اس علاقے میں دس ائر سٹرائک ہوئی ہیں اور اسی حملے میں سیفتین مارا گیا ہے ایفرائیل نے دو مہینے کے بھیتر ہشباللہ کی پوری لیڈرشپ کو ختم کر دیا ہے نفراللہ فاملے کو بھی ہشباللہ نے ٹارکٹ کیا ہے ستائیس ستمبر کو ہشباللہ کی ہیڈکوارٹر پر افیٹ ٹرن بانک سے حملہ کیا گیا تھا اس میں چیف حسن نفراللہ مارا گیا تھا اس حملے میں حسن نفراللہ کی بیٹی جانب بھی ماری گئی تھی نفراللہ کے داماد حسن جعفر کاسر کے موت ہو گئی تھی میڈیا ریپورٹ کے مطابق سیریا کے دمشق شہر کے قریب ہوای حملے میں اس کے موت ہوئی ہے اور اب نفراللہ کے بھائی حاشیم سفیدین کی موت کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے ایفرائیل ستمبر کے آخر سے ہی لیبنان میں ان علاقوں کو ٹارکٹ کر رہا ہے جہاں ہشباللہ کے کمانڈر اور میمبر موجود ہیں ساؤٹ لیبنان میں فوسفرس بم کا استعمال کر کے ویسپورٹ کیے جا رہے ہیں ایفرائیلی حملوں سے لیبنان میں بیٹی ایچ چوبی فکنچے میں اٹھائی فواسط کروی بھی مارے گئے ہیں لیبنان کی ہیلتھ منفری کے مطابق پچھلے چوبی فکنچے میں ایفرائیلی حملوں میں فینٹی فلوگ مارے گئے ہیں اور ایک سو اکی آون گھائل ہوئے ہیں تصویر دیکھ کر اور دھماکوں کے آواز سن کر ہی آپ یہ انداز سے لگا سکتے ہیں یہ ایفرائیل کے حوائے حملوں سے ایک اس قدر لیبنان میں چاروں طرف دہشت دکھائی دے رہی ہے دھماکوں کے آواز سے ایران لیبنان اس کے علاوہ سیریہ چاہے یمن ان تمام دیشوں کی بات کریں وہ سب ایک ساتھ ہو جائیں ہر حال میں ایفرائیل اپنے اوپر حملہ کرنے والوں سے بدلہ ضرور لیتا ہے اور اسی لیے یہ تصویریں آپ کے سامنے آ رہی ہے لیبنان میں ایفرائیل کا گراؤنڈ سے لے کر آسمان تک ہر طرف آپریشن چل رہا ہے ایفرائیلی سیرا نے ساؤتھ لیبنان میں چل رہے گراؤنڈ آپریشن میں ہجباللہ کے ایک فیلڈ کمانڈر کو مار کر آیا ایفرائیلی دیفنس پورس نے بتایا کہ ایئر فورس کے ساتھ ہی ایک جوائنٹ آپریشن میں ایئر فٹرائک کے طوران ہجباللہ کمانڈر کی موت ہوئی ہے بیروت ائرپورٹ کے پاس رات کو ایفرائیل نے ایئر فٹرائک کی دف سے زیادہ دھماکوں میں نو لوگوں کی جان چلے گئی ہے ایفرائیل نے ہجباللہ سے جنگ میں دکشنی لیبنان کے 25 گاؤں کو خالی کرنے کے لیے کہا ہے ایفرائیل نے لوگوں سے اتری لیبنان کی طرف جانے کے لیے کہا ہے اس لیفٹ میں نواتی یہ شہر بھی شامل ہے جو ساؤتھ لیبنان کا سب سے بڑا شہر ہے ایفرائیل لگاتار ہجباللہ کے ٹھکانوں پر بمپر ساتھا ہے ایفرائیل کر رہا ہے لگاتار ہجباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بیروت کی بات کر لیں تو یہاں ایئرپورٹ کے پاس بھیشن ویسپورٹ ہوا جس کی دھمک سنائی دی ان تصویروں میں بھی آئیے اب آپ کو بتاتی ہوں کہ ایفرائیل اس وقت کتنے فرنچ پر جنگ لڑ رہا ہے اور اس کے دشمن دیشوں میں اس وقت کون کون ہے جسے ایران سپورٹ کر رہا ہے سب سے پہلی جنگ ایفرائیل کی گازہ سے شروع ہوئے گا پٹی پر جہاں پر لگاتار جنگ جا رہی ہے اور ہماس کے ساتھ اس جنگ کے ساتھ اس کا آگاز ہوا اور پھر یہ جنگ لیبنان کی طرف چھڑ گئی لیبنان پھر لگاتار جب حملے ہونے لگے تو ایفرائیل نے اگلا فرنٹ لیبنان کی طرف کھولا پھر یمن جہاں پر ہوتی ودروہیوں کے ساتھ ہوتی آتنکوادیوں کے ساتھ ایفرائیل لوہا لے رہا ہے اور اس بار تو ایران نے سیدھا سیدھا اس وقت لوہا لے رہا ہے ایرانی ملٹری نے ایک ویڈیو جارے کیا ہے اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایران نے ایران پر ایک سو اسی بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا یہ ویڈیا آپ دیکھیں اس ویڈیو کی لوکیشن کی حالانکہ ابھی تک جانکاری تو پشت نہیں ہوئی ہے یہ ویڈیو ایرانی ملٹری نے جارے کیا ہے دوسری کسی جگہ سے اس کی پشتی نہیں ہوئی ہے اس حملے کے بعد پورے میڈل ایفٹ میں بھیشن جنگ کی آشنگہ پیدا ہو گئی ہے اس ورائل پر حملہ کرنے کے بااد ایرانی سوشل میڈیا ہینڈل کے اس طرح کے کئی ویڈیو جارے ہوئے ہیں ان میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس حملے میں اس ورائل کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے موسیقی